دوستو آج کے اس نسخے میں ہم بتائیں گے چرم روک یعنی کہ اگر آپ کے شریر میں کہیں بھی دات خاج خجلی ایکزیما ہو گیا ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں بہت اچھا گھریلو نسخہ ہے جو آپ کی دات خاج خجلی کی سمسیہ کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کی سکن کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا تو اس میں ہم لیں گے آدھا چمچ ہلدی پاڈر ہلدی پاڈر بہت آسانی سے آپ کو آپ کے رسوئی گھر میں مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس میں لینا ہے سیکنڈ جو انگریئنٹ سے وہ ہے آدھرک کا پیسٹ جی ہاں دوستو آدھرک وہی ہے جس کو آپ اپنی کھانے میں سبزی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں چائے میں ڈالتے ہیں تو تھوڑا آدھرک کا پیسٹ لینا ہے آپ کو اور اس میں لینا ہے آدھا چمچ کوکرنٹ آئل ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہماری داد کھاج خجلی کو ختم کرنے میں کافی افیکٹیو ہے اس کے بعد میں آپ کو ایلویرا جیل لے لینا ہے مارکیٹ والا کسی اچھی برانڈ کا لیجئے گا وہ بھی آدھا چمچ آپ کو لینا ہے تو اچھے سے ہمیں جو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل نیچرل ہیں کوئی اس سے سائیڈ افیکٹ نہیں ہونے والا ہے آپ کی سکن کو آپ اس سارے پیسٹ کو اچھے سے ملا کے مکس کر لیجئے ساری چیزوں کو اور یہ ایک ایسا پیسٹ بن کے تیار ہو جائے گا جو آپ کی شریر سے داد کھاج خجلی کی پروپلم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا بس آپ کو تھوڑے ٹائم تک اس کا یوز کرنا ہے یہ ہماری اسکن کو کوئی نقصان نہیں دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا پیسہ بھی بچ جاتا ہے کیونکہ آپ کو مہنگے کریم نہیں لینا ہے کچھ نہیں لینا ہے بس آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے اپنے داد کھاج خجلی والے ایریے پہ اور اس کو تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اس پہ تین گھنٹے کے بعد سادے پانی سے دھو کر ساپ کر دینا ہے ایسا آپ کو روزانہ کرنا ہے کچھ دن تک آپ دیکھیں گے آپ کی داد کھاج خجلی جو ہے جڑ سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو نسکہ ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے